پتھر مسجد وادی کشمیر کی تاریخ میں اپنی ایک منفرد پہچان اور شناخت رکھتی ہے وہی قدیم مسجد پتھوں کے فنی تعمیر کا بہترین اور خوبصورت نمونہ بھی پیش کرتی ہے مغل بادشاہ جہانگیر کے دوری حکومت میں 1623 ایسی میں اس مسجد کو تعمیر کیا گیا ہے پتھر مسجد پرانے شہر میں خانقائی مولا کے بلکل سامنے جہنیم کے باہی کناری پر واقع ہے بناوٹ کے لحاظ سے یہ وادی کشمیر کی دیگر پرانی مساجد سے بلکل الگ اور جدا ہے یہ جو شاہی مسجد یہ ہے یہ آپ کو واقعاً حیران کر دیتے ہیں جو ہی آپ اس پر نظر دانتے ہیں جاتے ہیں سباہ آرچز ہیں آرچز میں چار آرچ ایک طرف ہیں چار آرچ دوسری طرف ہے بیچ میں سنڈرل آرچ ہے اور یہ آرچ ایک کتاب کی طرف ہو جاتا ہے یعنی اب داخل ہو جاتے ہیں اور مسجد کا جو فرسٹ ویو آپ کا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو بہت اپنے طرف دیان جو آپ کا نظر ہے وہ اس کی طرف جاتے ہیں باہر سے مسجد کے اندر مختلف نقش و نگاری سے بنائے گئے نو محراب موجود ہیں جس بنابر کشمیر میں یہ نو مسجد کے نام سے بھی کافی مشہور ہے وہی سے شاہی مسجد بھی کہا جاتا ہے مسجد کی دیکھ ریک محکمہ آسانی قدیمہ کر رہا ہے جبکہ اس مسجد کا نظم و نسق وقت بورٹ کے ذریعی نبرانی چل رہا ہے سکسٹین پلر جو ہیں جو اس کی چھت کو اٹھائے ہوئے ہیں سکسٹین پلر وہ تو سٹون پر ہیں سکسٹین پلر لیکن جو ان کا اوپر والا حصہ ہے جہاں وہ چھت کے سر لگتے ہیں وہ بلک کا ہے یعنی کہ این کا بھی استعمال ہے سٹون کا بھی استعمال ہے اور ایک چی ہے یہ یعنی کہ دوسری کوئی سٹون والی مجد ایسی بنی نہیں ہے آرکٹریٹر تو اس قسم کا کافی ہے لکڑی میں بھی اور بک میں بھی لیکن سٹون میں اس جیسی مجد ہمارے پاس ہوئی نہیں ہے پتھر مسجد کے اندر یہ چوڑے ستون اور چھت پر اس طرح کے منفرد نقوش اس مسجد کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے ہیں موسم بہار میں پتھر مسجد کے اندر پانچ وقت کی آزان کھونجتی ہے اور آسپڑوس کی مقامی لوگ اس مسجد میں اللہ کے حضور سرب سجکت ہو جاتے ہیں شاہی مسجد کے تاریخی پر سے منظر کو دیکھ کر نسل مقامی لوگ بلکہ بیرون سے اعلانی بھی پتھروں کے تراش و فراغ سے بنائے گئے اس دل کے شن دامیر کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں باقی دوستان کی مساجد میں ایک اہم ایلیمنٹ کیلیگریفی ہوتا تھا اس میں کیلیگریفی نہیں ہے کہیں ہمیں آیات نہیں دیکھے پہلے بھی لگتا ہے نہیں تھے مگر اس میں اندر جو کام ہوا ہے والٹس جو ہیں اندر جو برومز کے اندر ان میں مختلف طرز کے نقش بن گئے ہیں پھونی کومب ہے اور ڈیزائنز بنائے گئے ہیں وہاں تین حصے ہیں مسجد میں اس مسجد کے کی جب آپ آگے چلیں گے قبلہ کی طرف محراب کی طرف تو تین حصوں میں مسجد ہے کیونکہ دو سنٹرل آرچز ہیں اس نے اندر کے اہاتے کو تین میں تقسیم کیا جو سنٹرل ورڈ یا آرچز ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ چھت پر جو کام ہوا ہے وہاں آپ دیکھیں کہ مختلف ڈیزائنز میں رائیں کہیں ہنی کومب ہے کہیں لوٹس ہے کہیں پلین رکھا ہے وہ بگلوں کا مشہور سٹار ٹائپ بنانا وہ رکھا ہوا ہے تو ان کی خواہش یہ تھی کہ ایک ایسا نمونہ یہاں پیش کریں جو لوگوں کے من کو بائے اور جو مغل دکار کے پرمائنے پر ہوتے ہیں اگرچہ موسم بھار اور گرمیوں کے آیام میں نمازی بنجھانا اور جمعہ کی نماز بازافتہ طور اس مسجد میں ادا کی جاتی ہے تاہاں مکمل طور پتھوں کی بناوٹ کی وجہ سے موسم سرما کے دوران اس میں پانچ وقت کی نماز کی ادایی نہ صرف مشکر بلکہ نہ موقع بن جاتی ہے تاریخی پتھر مجد بناوٹ کے لحاظ سے وادی کی دیگر قدی مساجد سے بلکل الگ اور جدہ گانا ہے اگرچہ یہاں کی تمام مساجد لگری کے فد تعمیر کا ایک بہتری نمونہ پر اشکتی ہے لیکن پرانے شہر میں جہلیب کے بائیں کنارے پر واقع پتھوں کے طرح و فرا سے بنائی گئی یہ مسجد اپنی ایک منفرد پہچان رہتی ہے مغل دوری حکومت میں اس مسجد کو ملک کے نمجہ نے کامل کروایا ہے بیروجلس سجادمی پر بلکے دیگری بھار سریع پیر